کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دے جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات فیکٹریاں بزنسز بینک اکاؤنٹ ملک سے باہروں کیونکہ آپ نے تماشاں دیکھا ہے سارا کا سارا ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے جب ایک انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کے ضرورت نہیں پڑتی کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ملک ترقی نہ کر سکا چوری نہ کی ہوتی تو لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی پورا ٹبر باہر بیٹھا ہے وزیر اعظم عمران خان کا مہمن میں دھوا دار خطاب کہا اس پارٹی کو ہرگز ووٹ نہ دیں جس کے لیڈرز کے ملک سے باہر محلات ہیں گیس اور بجلی کے قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان تبدیلی سرکار کی کوئی معاشی پالیسی نہیں یہ اپنا بوجھ بجلی گیس اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر اتارتے ہیں بلاول بھٹو کا لاہور میں سیمینار سے خطاب کہا حکومتی ٹیم کو اقتصادی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں آئی ایم ایف کے پاس جا کر سارے مطالبات ماند لیے عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں اور چودمی کے چاند میں چار نہیں چودہ چاند لگ گئے سپر مون کا خوبصورت نظارہ چودہ فیصد بڑا چاند پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زہری اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں ملک کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ترقی نہ کر سکا جس نے چوری نہ کی ہو اسے لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے آٹا چینی بہران پیدا کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا بجلی گیس کے قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا محمد میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقوں کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے ہم انہیں ملک کے ساتھ لے کر آگے چلیں گے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے یہ جب قبائلی علاقے پختونخواہ میں زم ہوئے کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی سے ہوگا ہمیں موقع ملا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم اٹھائیں روزگار پیدا کریں ڈیولپنٹ لے کے آئیں جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا سونا تامبہ کوئلہ ذرخیز زمین اللہ نے یہ زمین دیا یہی ملک کو اٹھا دے گی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو میں واحد آدمی تھا جو قبائلی علاقے کی بات کیا کرتا تھا آپ کے اپنے نمائندے آپ اسیملی میں بیٹھیں ملک اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ یہاں یہ جو اوپر کرپٹ چور بیٹھے تھے انہوں نے سارا نظام کرپٹ کیا الیکشن کے ویشن میں چھے کیس دیا ڈسکوالیفائی کرو اس کو میں تو نہیں بھاگا باہر میں نے تو نہیں کہا انتقامی کاروائی ہوئی جب ایک انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کے ضرورت نہیں پڑتی حکومت اپنا بوجھ وجلی گیس اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر اتارتی ہے چیئرمن پاکستان پیپوس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ٹیم کو اقتصادی مشکلات کا اندازہ ہی نہیں آئی ایم ایف کے پاس جا کر سارے مطالبات مانگ لیے حکومت کی پالیسیز سے معاشی صورتحال ابتر عوام مہگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں پنجاب اسیملی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں ملکی معیشت تباہ اور عوام فاقہ کشی پر مجبور ہیں بجلی گیس مزید مہنگی کی جا رہی ہے اور حکمران کہتے ہیں گھبرانا نہیں انہوں نے پرانا پاکستان بھی اپنی نا اہلی تلے دبا دیا ہے سب کو پتا ہے کہ آٹا اور چینی چور کون ہیں لیکن نیپ کو دکھائی نہیں دے رہے وہ پنجاب اسیملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عدالتے کہہ رہی ہے کہ یہ نیپ کی جو گرفتاری کے اختیارات ہیں وہ آئین سے متسادم ہیں جب آٹا چور اور چینی چور کی بات آتی ہے نیپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں دنیا میں تیس فیصد پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں آپ نے چند روپے کر کے پھر ایک سو چھ فیصد پٹرولیم لیوی لگا کر حساب برابر کر دیا بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی ہونے جا رہی ہے پھر کہیں گے گھبرانا نہیں سفیت پوش آدمی کے گھر میں مہنگائی بے روزگاری دستک دے رہی ہے کون سا آج نیا پاکستان انہوں نے اٹڈیڑ پونے دو سال کے عرصے میں بنایا ہے وہ لوگ پرانے پاکستان کو دھونتے وہ پرانے پاکستان نہیں ملتا الحمدللہ میٹرو بس چل رہی ہے بھئی مجھے بتاؤ کہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ کب چلے گا نعرہ لگایا تھا کہ ہم ساؤت پنجاب بنائیں گے قومی اسمیلی کے جلاس میں فواد چودری نے میاں شہباز شریف پر کڑی تنقیق کی خواجہ آسد سے پوچھ لیا کہ آپوزیشن لیڈر کب واپس آئیں گے یہ بھی کہا اگر نہیں آ رہے تو آپس میں تیہ کر کے کسی کو چن لے بیاننے پورے وان میں حلچل مچائی مگر خواجہ آسد خاموش رہے اپوزیشن لیڈر وطن کب واپس آئیں گے قومی اسمیلی اجلاس میں فواد چودری کے بیان نے حلچل مچا دی خواجہ آسد سے شہباز شریف کی واپسی کا پوچھ لیا شہباز شریف صاحب کا ہمیں بڑا اعترام ہے لیکن تھوڑا سا کلریفائے تو کر دیں کہ وہ کب تک تشریف لارے ہیں کیونکہ لیڈر آفتی اپوزیشن کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور اگر نہیں آ رہے تو پھر آپس میں تیہ کر لیں کوئی کسی کو چھون لیں فواد چودری کی بات پر ایوان میں تو حلچل مچی مگر نون لیگ کی صفو بے خابوشی چھائی رہی خواجہ آسف بار بار کھڑے ہوئے مگر کچھ نہ کہا ایک تو سر خواجہ آسف صاحب کو تھوڑا کلریفائے کریں کہ لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے ہر منٹ بعد کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار کھڑے ہونے پر فواد نے خواجہ آسف پر بھی تنقید کی بلاخر اسپیکر کی مداخلت کے بعد خواجہ آسف کی باری آئی مگر انہوں نے شہباز شریف کی واپسی کا وقت پھر بھی نہ بتایا شاہد خاکان عباسی نے قومی احتساب بیورو کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں نیب نے ملک کو مفلوج اور میشت تباہ کر دی ہے چھے ماہ گزر گئے نیب ان پر کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شہباز شریف جلد واپس آئیں گے نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت کو خط لکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا چھٹا مہینہ جا رہا ہے اور کیس ابھی تک چارجز بھی نہیں لگ سکی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی میسیوز آف آرٹی ہے وہ تو جو نیا نیب آرڈنس آئے اس کی تحت ختم ہو گئی ہے پھر کیس رہ کیا گیا ہے یہ پرانے نیب کے تماشے ہیں میرے جتنے رشتدار دوست بزنس ایسوسیٹ ہیں سب کو بلا کر کہتے ہیں کہ جو اساسے تمہارے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں یہ اس کے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی جوٹا معاملہ بنا کے ادارہ تو جمع کرا دیں یہ طریقہ ہے نیب کا کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو پسایا جائے ان کی بدرامی کی جائے اس ادارے نے ملک آج مفلوز کر دی ہے معیشت کو تباہ کر دی ہے صرف ایک پولٹیکل انجنرین کے لئے یہ ادارہ استعمال ہو رہا ہے اس کو ختم کریں یہی سے کہے تھے یہی آئیں گے خط کا کوئی نہ قانونی جواز ہے نہ سفارتی جواز حکومت کی بیستی ہوگی میگائی کا مسئلہ ہے یہ آٹے اور چینی کا مسئلہ ہے ان کو حل کرنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں رائی جائے نہ ایف آئی اے یہ کام کر سکتا ہے نہ کوئی اور انٹریز کے ادارہ کر سکتا ہے یہ پارلیمنٹ کا کام ہے قومی اسیملی میں احسن اقبال نے وزیراعظم کے مبینہ بیان پر حکومت سے وضاحت مانگلی کہا اگر وزراء دفتروں میں نہیں بیٹھتے تو یہ ملک کے لئے بڑا آئینی بہران ہے چینی مزاری نے احسن اقبال کے بیان کو غلط قرار دیا مراہ سعید نے موفی کا مطالبہ کیا وزیراعظم کے مبینہ بیان کی گونچ قومی اسیملی میں بھی سنائی دی نون لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا حکومتی وزراء وزیراعظم کے بیان کی وضاحت کریں اس بیان نے تو جیسے حکومتی صفوں میں آگ لگا دی مراز سعید بھی خاموش نہ رہے یہ ان کو اس کے اوپر انہوں نے یا ثابت کرنا ہوگا کہ پی ایم نے یہ کہا ہے کہاں پہ کہا ہے اور سٹیٹمنٹ دکھائی ہے اگر سنیس سنیس پیکر صاحب اگر ثابت نہیں کر سکے تو اس ایوان میں کڑے ہو کے محافظی مانگے مراز سعید نے اسپیکر اسملی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایوان کے اندر اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو کیا سزا ہے جس پر اسد کیسر نے مراز سعید سے نشت پر بیٹھنے کو کہا اور معاملہ رفع دفع کرایا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر وہ سپورٹس میں نہ ہوتے تو سیاست میں بائیس سال مقابلہ نہ کرتے بہت پہلے ہی ہار مان جاتے سپورٹس نے مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھایا وہ خیبر پختوں خواہ انڈر ٹوئنٹی ون گیمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائیس سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹس سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا گھر چلا جاتا اور ایسے میں ڈالر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چونتیس پیسے اور اوپن مارکٹ میں دو روپے ستر پیسے مہنگا ہو گیا پائننشل مارکٹ میں کئی مہباد روپے کی قدر میں دباؤ کا روح جان رہا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چونتیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد ایک سو چھپن روپے اٹھاون پیسے پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی دو روپے ستر پیسے اضافے کے بعد ڈالر ایک سو ستاون روپے کا ہو گیا جناب پی ایس ایل فائیف میں صرف سات لیگ میچز باقی ہیں اسے میں فائنل فور میں کون جائے گا ٹیموں کے کیمس میں زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے آئیے ذرا پوائنٹ سٹیبل پر نگاہ دالتے ہیں اور کون سی ٹیم کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے آپ کو اس چارٹ کی مدد سے بتاتے ہیں تو پوائنٹ سٹیبل پر گیارہ پوائنٹس کے ساتھ سر فائرست ہے سب سے اوپر ہے ملتان سلطانز اور یہ لوگ پہلے ہی پلے آف مرحلے میں پہنچ چکے ہیں پشاور ظلمی نو پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے لیکن اگلے مرحلے میں جانے کے لیے اپنے دو میں سے کم از کم انہیں ایک میچ لازمی جیتنا ہوگا چونکہ ابھی انہوں نے کھیلے ہیں آٹھ میچز اور ہر ٹیم کو دس میچز کھیلنا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ تھوڑی سی پوزیشن ان کی ویک ہے تیسرے نمبر پر ہیں مگر نو میچز کے بعد اس وقت ان کے پاس ہیں صرف اور صرف سات پوائنٹس آخری میچ میں اگر اسلام آباد یونائٹیڈ کو شکست ہو جاتی ہے تو پی ایس ایل کا سفر ان کا ختم ہو سکتا ہے اسی طرح سات پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے کراچی کنگز اور کراچی کنگز کے لیے یہ ٹورنمنٹ ابھی بالکل اوپن ہے کنگز کے تین میچز ابھی باقی ہیں اسی وجہ سے ان کے پاس چانسز زیادہ ہیں کہ یہ آسانی کے ساتھ پلی آف مرحلے کے لیے کالیف آئی کر جائیں چھے پوائنٹس کے ساتھ لاہور کلندرز پانچویں نمبر پر ہے مگر تین میں سے انہیں کم از کم دو میچز جیتنا ہوں گے اور اس کا خمیازہ ان کو اسی وجہ سے بھگتنا پڑے گا کہ شروع کے میچز یہ ہارتے رہیں لیکن اب ان کی پوزیشن کافی بہتر ہو گئی ان کے کھلاڑی فارم میں آگئے ہیں آخری نمبر پر موجود ہے دفاعی چیمپین کوئٹا گلیڈیئٹرز اس بار کافی مشکل میں ہیں پلی آف مرحلے میں رسائی کے لیے انہیں اپنے دونوں میچز لازمی جیتنا ہوں گے